معروف قانون دان منیر ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بھی چاہیں گے کہ روشنی ڈالیں منیر ملک صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک جی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے حضور آپ کی زندگی ہم نے دیکھا اسی سٹرگل میں گزری یا رول آف لاکھ کے لیے جس طرح کی لائرز مومنٹس بنتی رہیں اب دوبارہ سے کہا گیا کہ یہ بنیں گی اور یہ جو بون آف کنٹینشن ہے فیلحال اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ماہ بین وہ وہی ایک کانسٹیوشنل پیکج ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے کیا اس کا پاس ہونا اور جو ریزسٹس ہاری ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ ہے دیکھیں جو کانسٹیوشنل پیکج ہے میں نے تو سوشل میڈیا پر دیکھا ہے ایک ستائیس پیج کا ڈاکیمنٹ ہے یہ تو آئین کی روح سے بالکل انکنسسٹنس ہے میں تو سمجھتا تھا کہ آئین جو ہے پاکستان کے عوام کے اندر ایک معاہدہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے بسر کریں میں آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتا ہوں اور مجھے پتا بھی نہ ہو کہ آپ نے وہ معاہدہ رات کی تاریخی میں کیسے بدلا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی جو میں نے اگر وہ ڈرافٹ صحیح ہے تو یہ تو پھر ہمارے ملک میں تین ادارے نہیں رہیں گے صرف دو رہیں گے ایکزیکیٹیو اور لیجسٹریٹیو میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی پر یقین رکھتا ہوں لیکن پارلیمنٹ کی کچھ امپلائیڈ لیمیٹیشنز ہیں اس کے اختیارات سے اس لیے میں اس پیکج کی مخالفت کرتا ہوں مریر ملک صاحب آپ کی جو بات سے مریر ملک صاحب آپ تحریک نکل کروی دیکھ رہے ہیں مکلا تحریک بڑی تحریک دیکھیں یہ تو میں تو پیشتر سال کا آدمی ہوں لیکن بار کی چیادت جو ہے نوجوان چیادت ہے میں سمجھتا ہوں بار ضرور ریاکٹ کرے گی اور میں اس کی صفحہ میں ہوں گا آگے آگے ہوں گا جتنی ہمت ہے اس آئینی ترمیم کو ہم نے رد کرنا ہے روٹیسٹ کرنا ہے اچھا یہ یعنی ایک تو آپ نے یہ دوسرے یہ فرمائیے کہ یعنی اگر یہ پاس ہو بھی جاتی ہے یا کار بھی لیتے ہیں میں نے جو کہ ابھی تک ہو نہیں پا رہا نمبر پورے نہیں ہیں خود انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے پی ایم ایل این کے جو لیڈر اینڈزو ماں ہیں لیکن پھر یہ کانسیچوشنل کورٹ دو کورٹ ہو جائیں گی تو کیا ڈیفائن کیسے کریں گے کہ کس کے جورسڈکشن میں کیا آتا ہے تو یہ کنفیوجن کا بھی خطرہ ہوگا دیکھیں پہلے تو اس بل کو اسی سپریم کورٹ سے اس کا ٹیسٹ ہوگا یہ کہ کیا پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار تھا اس طریق طرح کی آئینی ترمیم لانے میں اور یہ فیصلہ تو میرے خالصے راول پنڈی بار ایسوسیشن والی کیس میں تیہ ہو چکا تھا کہ کچھ اسینشل پیچرز ہیں ہمارے آئین کے جن کو پارلیمنٹ چھونی تک بھی اور یہ وہی کیس ہے ملک صاحب مشرف دور میں بھی ایک بڑی تحریک جو ہے وہ اٹھی تھی عدلیہ کی ازادی کے لیے اور آپ بھی عدلیہ کی ازادی کا سوال ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیس سبتمبر کو جو حامد خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ بڑی تحریک جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے تو یہ بڑی تحریک جو ہے وہ شروع ہوگی اور آپ پہلے بھی آپ نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا تھا آپ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلی صفوں میں ہوں گا تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے بہت بڑی تحریک جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے اور کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں سر دیکھیں ہمارا کام ہے سپکل کرنا باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں کہ اس تحریک کو کتنی کامیابی عطا ہوتی ہے پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہیں اگر ہم پاکستان کے عوام کو یہ کنمنس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ آپ کے حقوق کے خلاف ہے تو انشاءاللہ کیوں نہیں کامیاب ہو تو آپ گئے دیکھ رہے ہیں کہ جسے کہتے ہیں تو جسٹس قاضی فائج عیسیٰ صاحب اب جو ہے اس جو ہے وہ توریٹ آئرمنٹ ڈیخیں ، قاضی فائج عیسیٰ میں یہ تو ہوتی ہے وہ دو ڈھائی سال کسی عدالت میں اپیر نہیں ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس آئینی ترمیم کے صفاحی کے اندر فائدیسا صاحب بھی شامل ہوں گے ایک بڑی تو آپ یعنی بڑی خبر دے رہے ہیں میں بسوق سے کہتا ہوں کہ قاضی فائدیسا صاحب بھی اس کے خلاف قاضی فائدیسا صاحب کا آپ ماضی دیکھیں ان کا کردار دیکھیں بیداغ ہے ان کی جدو جہد دیکھیں دھائیس سال انہوں نے دوزار ساتھ میں سپریم کورٹ میں اپیر نہیں ہوئے تھے وہ اتنی بڑی قربانی بھی ایک جانب یہ سر ملک صاحب ایک جانب جو ہے وہ یہ ترامین جو ہے وہ لائی جا رہی ہیں دوسری جانب عدلیہ کی ایک اور ازادی کا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں مان رہا سپریم کورٹ کے فیصلے کو اور الیکشن کمیشن نے اب تک اس پر عمل درامل نہیں کیا دو دن پہلے یہ رائے آ چکی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ فوری عمل کیا جائے وہ تو آج تک ہو جانا چاہیے تھا سر دیکھیں عدلیہ کے پاس کوئی بندوقیں نہیں ہوتی اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس کی مورل آثورٹی کے ساتھ انپورپ ہوتے ہیں اس کی مورل آثورٹی کا سیف گارڈ جو ہے پیپل آف پاکستان ہیں آپ کی طرح کے شہری اور میری طرح کے شہری اور مجھے کامل یقین ہے کہ ہم سب شہری مل کے اس مورل آثورٹی کو برکرا رکھتے ہیں حضور آپ کی زندگی ہم نے دیکھا اسی سٹرگل میں گزری یا رول آف لاک کے لیے جس طرح کی لائرز مومنٹس بنتی رہیں اب دوبارہ سے کہا گیا کہ یہ بنیں گی اور یہ جو بون آف کنٹینشن ہے فیلحال اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مہابین وہ وہی ایک کانسٹیوشنل پیکج ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے کیا اس کا پاس ہونا اور جو ریزیسٹس آری ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ ہے دیکھیں جو کانسٹیوشنل پیکج ہے میں نے تو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے ایک ستہائیس پیج کا ڈاکیمنٹ ہے یہ تو آئین کی روح سے بالکل انکنسسٹنس ہے میں تو سمجھتا تھا کہ آئین جو ہے پاکستان کے عوام کے اندر ایک معاہدہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے بسر کریں میں آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتا ہوں اور مجھے پتا بھی نہ ہو کہ آپ نے وہ معاہدہ رات کی تاریخی میں کیسے بدلا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی جو میں نے اگر وہ ڈرافٹ صحیح ہے تو یہ تو پھر ہمارے ملک میں تین ازارے نہیں رہیں گے صرف دو رہیں گے ایگزیکیٹیو اور لیجسٹریجن میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ یقین رکھتا ہوں لیکن پارلیمنٹ کی کچھ امپلائی ڈیمیٹیشنز ہیں اس کے اختیارات سے اور اس لیے میں اس پیکج کی مخالفت کرتا ہوں مرین ملک صاحب آپ کی جو بات سے دیکھ رہے ہیں مکلا تحریک بڑی تحریک دیکھیں یہ تو میں تو پیشتر سال کا آدمی ہوں لیکن بار کی قیادت جو ہے نوجوان قیادت ہے میں سمجھتا ہوں بار ضرور ریاکٹ کرے گی اور میں اس کی صفحہ میں ہوں گا آگے آگے ہوں گا جتنی ہمت ہے اس آئینی ترمیم کو ہم نے رد کرنا ہے پروٹیش کرنا ہے